اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیه والسلاة والسلام علی نبیه الوزن والفضل والعدل والنظم والعظم بالجزم بوحدته وبکبریائه وبسبحانم وبعتقانم وبعیلانم وبعرفانم وبسلطانم وبجانم فی فرقان وحده لا شریک له وحده بوحدت موخدم بوحدت موخدم بوحدا وحیدن وآخدن بلا جدد ومدد ونسب وبسخ فی القمار لا شریک له ولا نزیر له ولا مثل له ولا مماسل له لا بلد ولد جلد جسد رسو وعزو ونسب ولا عیب تابا لہ سم نشد ونسیدنا وسندنا وعیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وکریب ماسومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنزومنا ومکسومنا ومحبوبنا ومعشوکنا واجدر الخلق جدیرنا اعظم الخلقی واشرف الخلقی واکسن الخلقی واجمل الخلقی واکمل الخلقی واتبر الخلقی واتبر الخلقی واول الخلقی وآل الخلقی واکرب الخلقی وآعرف الخلقی وعظهر الخلقی وامجد الان وانور الخلقی من الہسن والصدار والولایت والعنایت والہقایت والعمامت والامانہ آلانا وعولانا واجلانا وازدنا واخترنا و اکبرنا و اولنا و آخرنا و زاہرنا و باتنا اکمر انور اجدر اکسن اکمل اشرف اولا اعلا اولا آخر ظاہر باتنا اللہ سمنا شہدو ان محبوب ربنا و سمدنا و ندلنا و جدلنا و رونو کی جدراننا و تبریکو بجوتنا و قررتو عجوننا و تطہیرو صدورنا و تسکینو قلوبنا و قاسم رزق رازقنا حبیبو مجیبو منیبو قریبو ربنا و و ادوتن قدوتن ندوتن نزمتن رتبتن قصوتن حسنہ بدلائل القائرة الغالبت الظاہرت الباطن سمساعد الى صدرت المنطح اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لک ذکرات صدق اللہ العظیم و آن ابی ریلت رضی اللہ تعالی عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدلتو الى الانبیاء بسد اوٹیتو جوامی القلم و نسرتو بالروح و اہلت لیالغنائم و ارسلتو الى الخلق کاف و جوہلت لیالعردو مسجد و متہورا و ختم بیالنبیون اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انا نصب مالک ندی اللہ تعالی عنو قال لکر وہ آخری سب تک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ وآلہ وسلم و علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے لئے محمد و محاصل جس نے شکو عرب و شمال و جلوب و زمین و اسمان کے ایک میں خشکو تر بھرکو سمر لیلو نہار سبحو مسا ہارے ایک شیف فقط اپنے معبود کی عزت عزمت حرمت حیبت قدرت شان ستوت شوکت دیکھانے کی خاطر پیدا فرمائے اگر آپ جاندار ہیں اور حضور کے غلام ہیں تو بولنا اس طرح چاہیے کہ راول پنڈی کے گھروں کی ایک ایک پتھر کو معلوم ہو جائے کہ اشاکِ مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں کہہ دو نعرہِ رسالے نہیں 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 یہ جتنے بندے تو سمبیٹھے ہونا قسم ہے میں نے پیدا کرنا لیے ذکر ہوئے ہیر دا ذکر کے دا ہوئے ہیر دا تیرانجہ نہ پھڑ کے ذکر ہوئے لیلہ دا تے مجنوں نہ پھڑ کے ذکر ہوئے سونی دا تے مہیوال نہ پھڑ کے ذکر ہوئے سسی دا تے پنل نہ پھڑ کے ذکر ہو سرکار دو عالم کا تو پھر بلال کی تبو اختیار کرنے والے اور عشق کے دعوے دار خاموش رہے خود تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں تو اس اس زاویے کا بندہ ہوں کہ جس نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جب شیخِ سعیدی نے زمین پر لکھا بلغل اولابِ کمالِ کشفت دوجابِ جمالِ ہی تو آسمان کے ملائکہ جوم جوم کر ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے اور راب کو شیخ سعیدی کو سرکار نے آ کر کہا اور توجہ دو زمین تے میرا نعرہ اندازہ ہے تیرا بات پر تیرا نام لیتا تھا اب لگاؤ نعرہ نعرہ ہے رسال اور دور سے بولیے نعرہ ہے رسال سنی ضرور ہے ہم سن نہیں سنی ضرور ہے یہ مجلس سنیوں کی ہے یا سنوں کی ہے سنیوں کی ہے یا سن کیتا ہے ماشاءاللہ سنیوں کی ہے یا سن کی ہے رنگد بناوت تاریخ پروردگارِ عالم کے لیے جس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے یا سنیں سارے ادھر علمات شریف رمائے تو وہ بھی سنیں کوئی مقصد نہیں ہے رب کا اور رب کا فقط جتنا مقصد ہے کائنات بنانے کا کہ مخلوق اٹھے تو کہیں یا محمد بیٹھے تو کہیں یا محمد چلے تو کہیں یا محمد رکے تو کہیں یا محمد بولے تو کہیں یا محمد بس اتنی منشاہ ہے پروردگارِ عالم کی اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی نبی پاک کے غلام بنا کر یا رسول اللہ کہنے والے منا کر پیدا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نارے رسالت بولو 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 نارے رسالت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ نماز روزہ حج زکاعت ذکر اسکار یہ دوسری چیزیں ہیں ادھر کوئی چوٹکوں کا آنم بیٹھا ہوا ہے تو وہ میری توجہ سنیں توجہ سے بات سنیں یہ نماز روزہ حج زکاعت مقصود نہیں ہے یہ کعبہ مقصود نہیں ہے یہ عرم مقصود نہیں ہے یہ زمزم مقصود نہیں ہے ابراہیم و اسماعیل مقصود نہیں ہے مقصود تو آمنہ کا لادلہ ہے مقصود تو آمنہ کا لادلہ ہے وہ یارو جس کے غلام صدیق اکبر جیسے ہوں جس کے غلام فاروق اعظم جیسے ہوں جس کے غلام عثمانِ گنی جیسے ہوں جس کے غلام مولا آلی جیسے ہوں اس محمد کا عالم کیا ہو اور کوئی مقصود نہیں ہے کیا بات ہے کبلا شبحان اللہ ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ آنہو آبت جبریل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکالا یا محمد علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ قالا یا محمد لیا جالے کا وستہ الگتہا وعو مبجل موجہ وارفا السماع واجال السماع ولی اکام علی عبی طالب چوتھے خلیفہ مصطفیٰ کے ویر جن کی محبت رسول کی محبت ہے جن کی غلامی رسول کی غلامی ہے جن کو دیکھ لینا محمد کو دیکھ لینا سرکار کو دیکھ لینا وہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل احمی آئے آ کر سلام پیش کریا سلام پیش کر میں کے بعد کہنے لگے کہ اللہ پاک فرماتا ہے سوڑیاں جڑے آسمان بنائے جڑیاں زمینہ بنائے اے جڑا مشرق مغرب بنایا ہے جڑا شمال جنوب بنایا ہے اور کچھ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ تیرے گیت گاتے جنہیں یہ لو زور سے کہہ دو سبحان اللہ سرکار سن رہے ہیں بولو انچہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو پھتڑ پھتڑ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح میں نہیں کہا یوں سے انچہ بولو پھر وہاں سے آواز جائے پھر گمبل ادھر جا کر جمین میں جائے پھر بغداد جائے پھر وہاں سے گوم 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 کر سرکار کے پاس جائے ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں خیال بنتا ہے ابھی تمہارے اوٹھوں تک نہیں پہنچ پاتا ایک فٹ کا یہ فاصلہ بعد میں تیہ کرتا ہے رسول پاک کو خبر پہنے ہو جاتی ہے سلامت رہی ہے سرکار کو خبر پہنے ہوتی ہے سرکار تو سرکار ہے یارو سرکاروں کے غلاموں کے غلاموں کو خبر ہوتی ہے سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو خبر ہو جاتی ہے سرکار تو بڑے دور کی بات ہے خواجہ ببتیار اکاکی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے چھے ماں سے ماں عملہ تھی خواجہ ببتیار اکاکی کی ماں اندر بیٹھی تصویح پڑ رہی تھی باہر عبدال چار کھڑے ہوئے تھے عبدالوں میں سے ایک عبدال نے کہا تیس تین عبدالوں کو تمہیں کچھ خبر ہے کہ اندر کون ہے باہر والے عبدال کہنے لگے اندر ہے ایک بدڑی مائی مائی دے پیٹ پیچے ایک بچہ بچہ ہے کتب الکتاب بچہ کون ہے کتب الکتاب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سلام نہ پیش کریے بار کھلو کے چارے عبدال بختیار ہے ماں کی پیٹ میں کون سا بختیار جانتے ہیں آپ کون جانتے ہیں بختیار کون سا یہ وہی بختیار ہے جس کے پیر کا نام خواجہ مہین الدین چشتی ہے یہ وہی بختیار ہے جس کے خلیفے کا نام بابا فرید الدین گنجے شکر ہے یہ وہی بختیار ہے جس کے جس کے پوتے مرید کا نام شاہ نظام الدین علیہ ہے اوہے اوپن دیو اراب دیو پنڈی دیو رہنا لیو یہ وہی بختیار ہے جس کے دامن میں ہزاروں میرے علی چھپے ہوئے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ وہی بختیار ہے ہزاروں میرے علی جس کے دامن میں چھپے ہیں شاہ نظام الدین علیہ کا پیر ہے اپنی ماں کے پیٹ میں اب ڈال باہر سے کہتے ہیں کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ولی اللہ سن رہے ہیں آپ تو اندر آواز کوئی نہ بار ہے نہ نوائی توڑ گئے سال گزرے پچیس کتنے سال گزرے وہ آخر تک آواز آ رہی ہے تو بولو سال کتنے گزرے ہاتھ اوپر کر کے بولو سال کتنے گزرے اس کا مطلب ہے بات پہنچ رہی ہے پچیس سال گزر گئے تو پچیس سال گزرنے کے بعد خواجہ بختیاریاں کی تقریر کر رہے ہیں اور مرید بیٹھے ہوئے ہیں جب تقریر ختم ہوئی چاروں عبدال ادھر آ کر کھڑے ہو گئے آ کر کہنے لگے السلام علیکم یا ولی اللہ تو حضرت کے خواجہ بختیار میں یوں کر کے چیرے کو گھمایا اور گھما کر فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَالَ سمجھ لگنی بھی ہے یہاں ہی آ رہے ہیں اوپر جسٹیج ہے اے وہ اپر جڑا مہنرنا اس نے حاک بھی بھنگ بھنگا ہونا جسٹیج ہے بچا اس کی بولنا نہیں چاہیے نہیں سمجھ لگنی بھی ہے سبحانہ انہوں نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میں ترہا پچھانے تکی گنا ہو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی سے پوچھا گیا سلام کا جواب ایک مرتبہ ہوتا ہے دو مرتبہ نہیں تو دو مرتبہ کیوں دیا ہے تو بختیار کاکی کہنے لگے پچیس سال پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھا تم نے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا تھا دو مرتبہ اس لیے جواب دے رہا ہوں ایک واری اوندہ ایک واری ماں دے اینڈدہ نعرہ رسالہ ایک منٹ ایک منٹ مجھے جملہ کہنے دو نعرہ پھر لگانا میں پنڈی والوں سے سوال کرتا ہوں اگر مختار کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم گیا دونے ہاتھ چکے بولا نعرہ رسالہ بولا 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 نعرہ رسالہ اب وہ بات سمجھ میں آ رہی گیا تحریف داری رب تعالیٰ کے لئے وہ تحریف وہ دے وستے جنہیں میرے آقا ہوں مولا دے انگلی دے شارن الچانت روڑے ہیں تحریف وہ دے وستے جنہیں میرے آقا دے اشارن الچانت روڑے ہیں تحریف اس کے لئے جس نے سائن کی تلویوں میں وہ کمال رکھا کہ جو لگتی ہیں یسرب میں تو یسرب مدینہ تہبہ تہبہ وہ نبارہ تحریف اس رب کے لئے جس نے اپنے معبوب کے موں میں ایسا تھوک رکھا کہ جو کڑوے کوئے میں گرتا ہے تو شاید کم پانی سے تحریف اس کے لئے جس نے اپنے معبوب کو نور الانوار بنایا سرر الاسرار بنایا اور سرر الاسرار کے ساتھ اور ایک روح کی روح بنایا اور تحریف اس کے لئے جس نے پوری کائنات کے لئے اپنے معبوب کو قبلہ واقعبہ بنایا میرے اعلیٰ حضرت تظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ آمد رضا ہاں فاضل ابریل بھی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے کہ کوئی نہیں اے ہاتھ ذرا ہوتے چاہو آمدہ ہے کہ کوئی نہیں ذرا پھر لاؤ نعرہ عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اتے بولے ہو اتون پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت شاید کے ہے یہ اعلیٰ حضرت سانہ نہ ہوتا تو آج شاید یہ محفل بھی نہ ہوتی سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں کہ حضرت کا ذکر اعلیٰ حضرت کے مرمولے منت ہے پر یہ بات ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بے غیرتوں کی گردنیں خون کاتی ہیں کہہ دو عشق و محبت عشق و محبت عالیٰ حضرت عالیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت جنہوں نے ہمیں ڈنگ سکھایا رنگ سکھایا بات سکھائی عدب سکھایا عشق سکھایا محبت سکھائی ہمیں یہاں سے پکڑ کر ہمارے سروں کو مصطفیٰ کی نالین میں ڈال دیا جو فرماتے ہیں فرماتے ہیں مقصود یہ ہے آدموں نوہوں خلیل سے مقصود ہے یہ ہے اور وہ فرماتے ہیں اور گل نہیں کوئی نہیں سرکار مقصود ہے سرکار مقصود ہے کون مقصود ہے بولو دب کے بولو کون مقصود ہے سرکار مقصود اگر نہیں میں آپ سے ایک سوال کچھ نہ چاہتا ہوں سوفی بھائیو آپ لوگ بھی توجہو کرنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں میرے بیٹو اور بھائیو اور پیارو ایک بات کا جواب نہیں نبی کموں پیش کتنے آئے رسولتِ نبی تو سامنی دسو کتنے آئے آئے لفظ بولوگے تو اڈے گناہ مٹ جانگے ذکر الانبیاء اعبادت ذکر صالحین کفارت ذکر موت صداقت وذکر موت کا ذکر صدقہ تو قبر کا ذکر جنت کے قریب کرتا ہے نبیوں کا ذکر وہ پیش چوبیس دار پیغمبر آئے کس کام کے لئے آئے اگر سارے توہید کے لئے آئے تھے تو سرکار کا نام کیوں لیتے تھے بڑی بات یہ سوال ہے میرا اچھا نقطہ سرکار کا نام پھر کیوں لیتے تھے اگر سارے اللہ کو ایک منوانے آئے تھے سیدھی سلی پاتھ آ کر کرتے اللہ کو ایک مانو بھائی اس کے ساتھ شریک نہ کرو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آج یہ کیوں کہتے تھے اپنی اولادوں کو وسیعت کرو وہ آ رہے ہیں اپنی اولادوں کو وسیعت کرو کہ وہ آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باروی رات کو ربیل اول کی باروی رات کو حضرت عیسیٰ اپنی پوری قوم کو جمع کر کے فرماتے ہیں نفل پڑو وہ نفل پڑ دیں آدم تس ذکر کرو ذکر کرتے ہیں وغیبہ آدم جنہیں شکر بجالا انہوں نے کہا عیسیٰ ایک غلط دس ہو پچھلیوں سن پاندے ہو نفل پڑاندے ہو ذکر کردے ہو دس سو تسئی اس رات کی اہمیت کیا ہے انہوں نے کہا تم کیا جانو اس رات کی اہمیت کیا ہے اس رات کو وہ آئے گا جس کے لیے پورا جنگ بنایا گیا تو تعریف عزرب کے لیے جس نے اپنے معبوب کو یہ درجہ جا ابھی انہوں مکانے لگل کر دیا ٹیم دھوڑا ہے ہم تو دیجے شروع ہی نہیں ہوئی تعریف عزرب کے لیے جو کریم ہے تعریف عزرب کے لیے جو کیا ہے تو عبستار صاحب جو میں حدیش علیہ سنانے لگا ہوں آپ توجہ سے سننا ہے تو اٹھا درہ میرا پرانہ ترلہ کی کراچی ہے تو میرے کلجے کے ٹکڑو میری ہنگوں کے تارو تعریف عزرب کے لیے جو اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اللہ اکبر توبہ 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 اس کے کرم کی کیا بات کروں بس ایک حدیش علیہ سنا دیتے ہیں آپ خود ہی او نائکوں کی سے پچھیا میرے سر سے بال کتنے ہونے کیا میرے کوئی ٹیم تھوڑا میرے گاگ زیادہ میں مشین پھیر دینا بال چکتے کھر لائے جا آپ پہ گھر لائے جا آپ پہ گھر لائے جا تھوڑے نیزہ زیادہ جا اب ٹیم میرے پاس تھوڑا ہے میں صرف ایک حدیش علیہ سناتا ہوں وہ کتنا قریب ہیں کتنا قریب ہیں اندازہ خود لگا لینا نبی پاک بیٹھے ہوئے جانے جانا جلوہ کر رہے ہیں آپ شب رسالت کی کرنے بکھیر رہے ہیں صدیق عمرو عثمانو علی لے رہے ہیں روشنی صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اسی سماع میں ایک عرابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت علی دن حساب کون کرے گا یا رسول اللہ قیامت علی دن حساب کون کرے گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن حساب میرا رب کرے گا اگہ کون اگہ اللہ تو وہ رقص کرتا ہے یوں کر کے جھومتا ہے یوں جھومتا ہے وہ جھومتا ہے تو جھومنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے جھومتا ہے رقص کرتا ہے اور رقص کرنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ اگر حساب ہمارا رب کرے گا پھر ہم بخش دیئے گے پھر ہم بخش دیئے گئے حضور نے فرمایا ذرا نزدیک ہو اور نزدیک ہو کے مجھے بتا کہ کیسے بخش دیا گیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہو کہ اللہ کریم ہے اللہ کیا ہے کریم ہے آپ فرماتے ہو اللہ کیا ہے کریم ہے بولو بولو اللہ کیا ہے دب کے بولو اللہ کیا ہے یہ لفظ مو سے بولو اللہ کیا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہو رب حساب لے گا رب کریم ہے آپ سے ہی ہم نے سنا ہے کریم جب کابو کر لیتا ہے تو پھر کرم کر کے چھوڑ دیتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ حساب لے گا تو ہمیں چھوڑ دے گا حضور پاک نے جو جملہ فرمایا وہ کان کھول کے سنو حضور نے فرمایا انہو آرافہ ربی اے میرے صحابہ یہ وہ ہے جس نے میرے رب کو پہچان لیا ہے مل کر بولیں بس بات کو آگے جلدی سے لے جاتے ہیں بات کو جلدی سے آگے لے جاتے ہیں رب کے لیے ساری حمدیں اور درود ساری سرکار کے لیے مل کر کہہ دو سبحان اللہ ان پر درود ہو ان پر سلام ہو جن سے بہتر نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی قیامت تک جو فرماتے ہیں محمد میں ہوں فرماتے ہیں احمد میں ہوں آکر میں ہوں حاشر میں ہوں ماکھی میں ہوں کفر کو مٹانے والا میں فرمایا ہدایت پھیلانے والا میں گمراہی سے بچانے والا بھی میں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزگ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے والا بھی کہہ دو سبحان اللہ جو فرماتے ہیں سب سے پہلے رب نے جسے بنایا وہ میں ہوں سب سے پہلے جسے رب نے بنایا وہ کون ہے سرکار بولو کون ہے ایک آوازنل بولو کون ہے فرمایا رب نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ میں رب نے جسے سب سے پہلے دیکھا وہ میں جس نے رب کو سب سے پہلے دیکھا وہ بھی میں رب نے سب سے پہلے جس سے بات کی وہ میں جس نے رب سے پہلے بات کی وہ بھی میں رب نے جس کا پہلے نام لیا وہ میں رب کا جس نے پہلے نام لیا وہ میں رب نے جس کی تعریف کی وہ میں تو رب کی جس نے تعریف کی وہ بھی پھر فرمایا درود اور سلام پری چونکہ بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرمائے اور ناتخوانی کی یہ محفل ہے اس لیے میں صرف اسی ایک قدیش شریف پہ ترجمہ کروں گا اور اسی پر اتفاہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کے کلیجے کے اندر اپنے آقا و مولا کی محبت اور تیز ہو جائے گی سلامی پر ہی بات پوری کر دیتے ہیں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا بھی ہوئے سب سے پہلے سرکار برماتے ہیں قبر سے اٹھنے والا یہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہو سنو میری بات کیوں ہم سرکار کا نام لیتے ہیں کیوں ہم نام چونتے ہیں کیوں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں کیوں ہم صلات و سلام پڑتے ہیں کیوں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت کے دن سرکار نہیں ہمیں رب سے بخشوانا ہے سرکار برماتے ہیں قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں اوپر قبر سے اٹھنے والا پہلا جارہ بولو جی راہدوں بولنے کونہ پہ سرکار سرکار کیا فرمانے قبر ایسو پہلا اٹھنے آلا میہ ان کو ان کو نہیں سمجھ لگنی بھی ہے حضور فرمایا سارے ایسو پہلا جڑا قبر ایسو پہلا قبر ایسو پہلا چونٹسی ہو میہ حضور فرمانے میدانِ معاشروں سے اے کہہ راش ہے کوئی راشنے سارے نبی رسول پیغمبر غوث کتب عبدال کلندر ساری امتیں گھٹھی ہوگی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی جانا کدھر ہے سمجھ آ رہی ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کدھر جانا ہے محمد علی صاحب نبی پاک فرماتے ہیں میں اٹھوں گا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گا سبحان اللہ اتھے سے اچھا ہی کہا ہوں سبحان اللہ اون تلہ کرو گل سنو اگلی سرکار فرماتے ہیں میں اٹھوں گا سارے میدانِ معاشر پر شان ہوں گے کدھر جانا ہے میں آگے آگے چل پڑوں گا پیچھے دیکھ کر کہوں گا چپ کریں کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ سارے میرے پیچھے پیچھے سارے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے پیچھے چل پڑیں گے سارے اب جملے سنو سننیوں جملے سنو آشکوں جملے سنو مستویٰ کے متوالو جملے سنو یا رسول اندہ کہنے والو جملے سنو السلام علیکم پڑھنے والو جملے سنو کل قیامت کے دن اپنے معبوب کی شباعت کا اپنے آپ کو حق دار سمجھنے والو حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پھر آنا قائدو ہم اذا وفدو میں قائد بن جمگا آگے آگے پھر سرکار فرماتے ہیں آنا خطیبو ہم اذا آنسا تو اتوجہ درہ غور آنسا تو کدر اگر کوئی بھائی بھائی عربی جاننے والے ہیں آنسا خجون سے تو ان ساتھ رسول پاک فرماتے ہیں جس دن ہونٹ کے ساتھ ہونٹ لگا ہوا یہ کہ مجھے دیکھو یہ میں اکٹنگ نہیں کر رہا ہوں عدیس کے لرز کا منع سمجھا رہا ہوں یہ ہونٹ جڑ جائیں گے کوئی بات نہیں کر سکے گا رب سامنے ہوا کوئی بات نہیں کر سکے گا نبی رسول بھی نہیں بولے گا حضور فرماتے ہیں آنا خطیب و ہم میں سامنے کھڑا کر اپنے رب کے سامنے خطاب کرنا شروع کر کہہ دو زور سے یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور زور سے بولو نعرہ رسالت سامنے فرماتے ہیں میں تقریر کروں گا کیا کروں گا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور محفل ذکر سے جانے والوں یہ جو بھی کوئی انجمن والے ہیں خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں پرنوک کرے جو بھی اس محفل کے منتظمین ہیں اللہ آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور کرے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انکھوں کے تاروں سرکار فرماتے ہیں میں خطیب بنوں گا خطاب میں کروں گا اب اگر سینے میں زور ہے اور دم خم ہے تو سننا حضور فرماتے ہیں اس کے بعد آنا جاگنے پہ ہو آنا مشبے اوہم ازا ہو بے سو سرکار فرماتے ہیں جب سارے قید ہو جاؤ گے میں آ کر چھڑوا لوں سبحانہ جب سارے کیا ہو جاؤ گے مل کر بولو کیا ہو جاؤ گے خوبے سو جب قید ہو جاؤ گے میں شفی بن جاؤ گا کیا بن جاؤ گا سبحانہ مل کر بولے کیا بن جاؤ گا شفی بن جاؤ گا شفی ایک مولوی صاحب ہے نام دینا ان کا مقصود نہیں ہے وہ کملے نے ترجمہ کیتا ہے اس عزیز دا میں وکیل بن جاؤ گا میں کیا بنوں گا نہ 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 اور وکیل میں فرق وکیل کون ہوتا ہے وکیل وہ ہوتا ہے جو کیپن میں جا کر چیمبر میں جا کر اپنے محقل سے کہے اے ساری کانی سنا سنے پھر وہاں تیرا کیس کمزور ہے میں تیری پوائنٹ دسنا یہ یہ پوائنٹ یاد کر لے اور اس سے زیادہ بات نہ کرنا بگرنا کیس ہارج ہوں گا تو یہی بات کرنا اس پر تو پکرنا پھر میرا کمال دیکھنا یہ ہے وکیل شفی یہ نہیں شفی وہ ہے جو رب کو قیامت کے دن کہے گناہ ہوئے ہیں ان سے غلطیاں ہوئے ہیں ان سے قصور ہوئے ہیں نہ مجھ سے چھپے ہیں نہ تجھ سے چھپے ہیں یہ گناہگار اور ان کی خطا بھی تیرے سامنے ہیں مصطفیٰ کی ظلفیں دوتا بھی تیرے سامنے ہیں یہ حضور فرماتے ہیں ہمیں شفی بن جاؤں گا کیا بن جاؤں گا نہ لے وکیل مقدمہ ضروری نہیں جتے وکیل مقدمہ ضروری نہیں کہ اور شفی ضروری ہے کہ جتے شفی وہ ہوتا ہے کہ جو اگر آ جائے تو آرنے کا کوئی چانس رہے نہ حضور فرماتے ہیں پھر میں آؤں گا پھر میں تمہیں بکشواؤں گا جاگنے پہ آخری گل چھنو بکشواؤں گا سرکار فرماتے ہیں بات ذرا لمبی ہوگی میری رب کے ساتھ اتنے میں تم مایوس ہو جاؤ گے بھئی پتہ نہیں کیا ہوا فرمایا آنا مبشر ہم اذا آئیے سو جب تمہارے مو لٹک جائیں گے نا تو میں آ کر تمہیں کہوں گا موجہ مارو چھتی ہو گئی حق تعالیٰ نے تمہیں بکش دیا ہے اور بالکل آخری بات ہے قدیش شریف کا ترجمہ سناؤں حضور فرماتے ہیں محمد علی صاحب سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں پھر میں سارے جب اب دوزق میں سے اپنے امتی نکالوں گا امتی نکالوں گا تو پھر بالکل دوزق میں صفایا ہو جائے گا پھر دوزق کا خازن میرے پاس آئے گا اور وہ مجھے اگر کہے گا بلے و بلے یا محمد بلے و بلے یا محمد آپ نے اپنی امت کے پیروں کی مٹی بھی دوزق میں نہیں رہنے دی یہ جب مجھے کہے گا میں اپنی پوری امت کو لے کر جنت کے دروازے پر چلا جاؤں گا تو پھر جا کر میں جنت کا دروازہ بجاؤں گا فرمایا میں جنت کا پورا کھٹ کھٹاؤں گا جنت کا دروازہ کھولے گا میرا رب آ کر خود کھولے گا اور میرا رب مجھے فرمائے گا آ مابوب میرے سینے سے لگ جا تیرا استقبال کرتا ہوا تیرا رب خود جنت کے دروازے پر آ کر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مولا جو ہاتھ اٹھا کے جواب دے اس کے چیرے پہ نور آئے بولو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت بس ضرور و سلام ہو حضور کی اہلِ بیعت پر حضور کی اصحاب پر اور صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں سرکار کا ذکر بلند ہے اور وہ شخص بھی بلند ہو جائے گا جو حضور کی ذکر میں شامل ہو جائے گا میں اللہ کو عاضر جاندر کہتا ہوں ہم ذکر نہیں بلند کر رہے ہیں وہ حضرتِ حسان بن صحابت تو ماں گڑا پتر اورچنگا جمع ہے نات خانہ بچ حضرتِ حسان بن صحابت فرماتے ہیں میں اس لیے نات نہیں پڑتا کہ حضور کی شان بلند ہو میں تو اس لیے حضور کی بات کرتا ہوں کہ میرا مقام بلند ہو یہ مجلسِ نات شریف یہ حضور کی ذکر کو بلندی کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے رکھی گئی ہے اور ایسی مجالس پر ایسی معافل پر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے خوش نصیب ہیں وہ کون جو ذکرِ مصطفیٰ سنتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو روزہِ رسول دیکھتی ہیں خوش نصیب ہیں وہ زبان جس سے یا رسول اللہ کا ناہر بنے گا میں میں اپنے انھی کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں اور زیادہ گفتگوش لیے نہیں کہ کسیر تعداد میں جہانات قانان عزرات موجود ہیں اور یہ اصل میں بنیادی طور پر ہے بھی محفلِ نات شریف تو اس کے لئے میں میں بس کسی باطنی کلمات پر اکتفا کروں گا میں منتظمین کا سیدہ ذر علی شاہ صاحب کا آپ کے معابنین کا دیگر عراقین کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے بھائی محمد علی خوشبو والے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں بلخصوص کہ بلا حافظ طہر سا دامت برکاتہ مولا لیا آپ کا مشکریہ دا کرتا ہوں آپ تمام عباب کا شکریہ دا کرتا ہوں وما توفیقی اللہ باللہ